بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہم دوستر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین پاکستانیوں نے اپنا آپ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دکھا دیا ہے پچھلے کئی دنوں سے سعودی عرب جو ہے وہ پاکستانیوں کے حوالے سے اہم ترین جو ہے وہ خبریں دیتا رہا ہے اور اس نے یہ بار بار بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستانیوں باز آ جاؤ اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بندیاں لگا دی گئی لیکن پاکستان کی جانب سے ناظرین کسی بھی طرح سے کوئی پوسٹیو رسپونس نہیں دیا گیا اور پاکستانی جو ہے وہ دھڑا دھڑ سعودی عرب میں جا کے بھیگ مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے جس کے اوپر اب سعودی عرب نے انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے اور چار ہزار کے قریب پاکستانیوں کے جو پاسپورٹ ہیں ان کو بلوک کر دیا ہے ان کو وہاں سے جو ہے وہ ڈیپورٹ کرنے کی تیارییں شروع کر دی گئی ہیں اور ساتھ 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 س پر جن کے یہ پاسپورٹ جو ہے وہ زبط کیے گئے ہیں بلوک کیے گئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ساتھ سالہ پبندی بھی آئید کر دی گئی ہے سعودی عرب کی جانب سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے سامنے آ رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر جو پاکستانی ہیں یہاں سے جا کر وہاں پر بھیگ مانگتے ہیں اور دیگر جو اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں ان میں وہ ملوث ہوتے ہیں جس کے اوپر تقریباً کے تقریباً جو ہے وہ چار ہزار کے قریب پاک پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اوبرال جو اس گرفتاریاں ہوئی تھی اس میں سے تقریباً کوئی نوے فیصد جو ہے وہ پاکستانی موجود پائے گئے تھے جس کے اوپر آپ سعودی عرب نے جو ہے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ پاکستانیوں کو انہوں نے ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس میں وہ پاکستانی حقام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ امرجنسی جو سفری کاغذات ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بنانے شروع کر دیا گئے ہیں اور بہت جلد ان افراد کو جو ہے وہ سعودی عرب سے پاکستان لائے جائے گا اور پاکستان لاکر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی گزشتہ دنوں کے اندر یعنی کہ روامہ ہی ملتان کے اندر ایف آئی اے نے ایک بڑی کاروائی کی تھی جس میں پرواز سے تقریباً جو ہے وہ آٹھ کے قریب افراد کو انہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو آف لوڈ کیا تھا جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ جیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ وہ جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے تھے آہ وہ احرام باندے ہوئے تھے یعنی کہ عمرہ ظاہرین بن کر جو ہے وہ جا رہے تھے شبہ انہیں پر ایف آئی اے نے ان کو حراست میں لیا ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ آہ قبول کی کہ مانے اطراف کیا کہ یہ وہ جو ہے وہ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے کے لیے یہ تمام طرح جو ہے وہ پلان کر رہے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے تقریباً ڈیڑھ لاک کے قریب جو ہے وہ اپنے ایجنٹس کو پیسے دیا اور یہ بھی ت ہوا تھا اس کے اندر کے وہاں پہ جا کے جو وہ کمائی کریں گے جو وہاں سے بھیک مانگیں گے اس کا نسب جو ہے وہ اپنے ایجنٹس کو بیجیں گے اور اس کے بعد ان کی یہ جو ایک کہلے کہ ویزا ایک پروسس تھا اس کو وہ کمپلیٹ کریں گے تو ملتان کی اندر یہ ایک کاروائی کی گئی تھی جس میں ابھی ریسنٹلی جبکہ سعودیہ کی طرف سے بہت دن پہلے یہ انفرمیشن آ گئی تھی کہ اگر پاکستانیوں نے اس طرح کے کام سے باز نہ آئے یہاں پر آ کر وہ عمرہ کرنے کہتے ہیں لیکن یہاں پر آ کر وہ بیٹ مانگنے شروع کر دیتے ہیں تو اگر انہوں نے یہ کام جو ہے وہ نہ روکا تو ان کے اوپر جو ہے وہ سخت پبندیاں لگانے کا انہوں نے اندیا دیا تھا اور اب بقاعدہ طور پر جو ہے انہوں نے چار ہزار کے قریب پاکستانی جو وہاں پہ قیدی تھے جو کہ گرفتار تھے ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلوک کر دی ہے سات سال کے لیے پبندی لگا دی ہے اور اب دیگر جو لوگ یہاں سے جائیں گے ان کے اوپر بھی جو سختیاں ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ سختیاں کی جا سکتی ہیں جس طرح سے پاکستانی جو ہے وہ اب دبائی کے ویزے کے لیے ترستے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر اسی طرح کی چیزیں آتی رہی سامنے تو وہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے ویزے کے لیے بھی پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اس کے علاوہ کچھ دنوں پہلے بھی ایف آئی اے نے ملتان کے اندر ہی ایک کاروائی کی تھی اور وہاں پر تقریباً سولہ کے قریب ظاہرین کو جو ہے وہ اسی طرح سے ائ مجینہ طور پہ وہ بھی آہ وہ سعودی عرب جا رہے تھے اور ان کا جو پلان تھا جو کہ وہاں پہ جا کرنوں نے کرنا تھا وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آہ ان کو جو ہے وہاں پہ بیک منگوانے کے لیے وہاں پہ بیجا جا رہا تھا ان لیکل طریقے سے یہ ہومنٹ ٹرافکنگ جو ہے وہ جاری تھی آہ ان سولہ افراد کے اندر ایک بچہ آہ گیرہ خواتین اور چار افراد جو ہے آہ وہ یعنی کے مرد جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھے جن کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ اب قانونی کاروائی کی جائے گی پاکستانی جو ہے آہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا آپ جو ہے وہ ہمیں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں باہر جا کے آہ بیک مانگنا انتہائی شربناک جو ہے وہ ایک عمل ہے اور آہ دشتہ جنوں بھی ہم نے دیکھا کہ نہ صرف سعودی عرب سعودی عرب کے اندر بلکہ اراک کے اندر بھی کچھ ایسی خبریں سامنے آئی جس میں وہاں سے ان کو بیکاریوں کو گرفتار کیا گیا تو اس میں سے بھی آہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ پاکستانی نکلے جو کہ انت نہائی باعث شرم ہے پاکستانیوں کے لیے جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور وہاں پہ نہ صرف آپ کو بیکاری اگر آپ جائیں گے وہاں پر تو آہ جو عربی کے اندر مطلب کے جو عربی ہیں ان سے وہ عربیوں کے اندر بھیگ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو پاکستانی ہیں آہ یہ انڈین ہے یا پھر بنگالی ہیں یا پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ آہ باقاعدہ طور پہ اردو میں آپ کو بھیگ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ آہ پاکستانی قوم کے لیے ج جو ہے وہ ایک آہ شرم کا مقام ہے کہ آپ ایک مقدس مقام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ عمرہ حاج کی دائیگی کے لیے جاتے ہیں لیکن یہاں سے آہ جو آپ کا بیس ہوتا ہے وہ عمرہ ظاہرین کا ہوتا اور وہاں پہ جا کے آپ جو ہیں آہ وہ باقاعدہ طور پہ بھیگ مانگنا شروع کر دیتا ہے بہرحال آہ یہ میرے خیال میں ابھی ایک پہلا سٹیپ تھا اس سے بھی زیادہ سکتی ہے جو ہے وہ آہ سعودی حکومت کی طرف سے کی جا سکتی ہے اب یہ جو لوگ وہاں سے ڈیپ بھی اب ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے گی آہ ان سے پوچھ گچ کی جائے گی اس بات کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے کہ اس کے بعد آہ یہاں پہ ان افراد کو چھوڑ دیا جائے گا کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن آہ اب سات سال کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ سعودی عرب تو کم از کم نہیں جا سکتے کیونکہ سعودی حکومت نے اس کے اوپر بڑے سخت آہ جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں بہت سخت ریمارکس دیئے ہیں اور آئندہ وقت کے اندر بھی آگر پاکستان انہوں نے اس طرح سے کوئی اور اپنا جو ہے وہ ڈھونگ وہاں پہ رچانے کی کوشش کی کسی اور طریقے سے وہاں پہ جانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے آہ جو دیگر پاکستانی ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کی پبندیوں لگ سکتی ہے اور یہ جو گرفتار لوگ ہیں آہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ زیرہ در پنجاب اور کے پی کے سے آہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیگ مانگیں شروع کر دیتے ہیں تو شرم آنے چاہیے ان افراد کو ج شرم آنے چاہیے ان کو اور ان آہ تمام لوگوں کو جو کہ اس دندے کے اندر ملوستے ہیں وہ ایجرٹس خاص طور پر جو کہ اپنی پروفٹ کے لیے اپنی اپنی پرسنٹیج کے لیے اور وہاں سے پھر دوبارہ آہ انہی سے پیسے کھانے کے لیے تمام طرح دعوات کر رہے ہیں یہاں پر موجود جو آدار ہیں ان کو بھی اس طرح کے جو ایجرٹس ہیں ان کے خلاف بھی کارویے کرنی چاہیے کیونکہ وہ آہ ان کے سرپرس بنتے ہیں ان سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد ج جاتے ہیں برحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پبندیاں صرف ان چار ہزار افراد کے لیے جو کہ وہاں پہ گرفتار تھے ان کے لیے یا پھر آئندہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو عام زائرین وہاں پہ جائیں گے ان کے لیے بھی کسی قسم کی پبندیاں جو ہے وہ لگ سکتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس اقدام کو جو ہے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے یا پھر آپ اس اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کمینٹ باکس میں ا اظہار کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کا ساتھ اللہ آپ پیس